دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھ نہیں ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے بولے یار تو کیسی ایاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفنس میں بنگ لاؤ فرشتہ گھرہ ہو گیا آگے بول فرش کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی سوچ لو نا جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کیار تو کیا چاہتا ہے ڈیفنس میں بنگ لاؤں گیا اور بس اتنی اوقات ہے تیری بس بھائی بول یار جو بولے گا ملے گا تجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتہ نے آیا وہ جن نہیں آگیا تا کیا حکم ہے میرے آقا وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے انہوں نے کہا ذرا برطن دو دے بچپن میں ایک ڈراما آتا تھا ڈرامے دیکھنا جائز نہیں بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے اللہ معاف فرمائے اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو بھائی ڈراما دیکھنا غلط ہے ہم نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ اب نہیں دیکھتے بالکل بھی وہ اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے سترہ سال پتہ نہیں پندرہ سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں ففٹی ففٹی دیکھتے تھے صحیح ہے نا پانی ختم ہو گیا محلے والوں نے بلایا فائر برگیڈ کو فون کی آگ لگ گئی ہے وہ فائر برگیڈ والے پہنچے محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھے بھائی پانی ڈالے یار اس میں ایک مہینے سے پانی نہیں آرہا اور کوئی تریقہ نہیں تھا پانی مگوانے کا اور کوئی تریقہ پانی مگوانے کا تھا نہیں اور نے کہا بھائی آگ کتھ لگی ہے آگ نہیں لگی بھی پانی نہیں آرہا حیکہ مہینے سے بالٹیاں بھرو تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا تو خیر ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے پورا چیک کیا بھوئی کوئی اسلحہ نہیں ہے جا سکتی توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرے خالے اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے تو نادرہ میں ایک خاتون آئی کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا بیوہ میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں اس نے کہا تھا گولی ماری گولا ہو گئی نا بیوہ ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے ختم ہو گئے آسان طریقہ ہے بھئی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا اس میں ٹائم لگتا یہ آتے تھے پہلے ایسی سادہ سادہ مزاک ہوتے تھے تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن پتہ نہیں آلہ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا تو جن آیا اس نے چراغ کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی انڈے والا برگر اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دیے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں آپ نے ہمارا مزاک اڑایا ہے اس بیان میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہیں میں ان کا مزاک اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے اور اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جلتا تھا تو غریب ہونا عیب نہیں ہے نہ میں غریبوں کے مزاک اڑانے کا سوچ سکتا ہوں میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا کہا رہا ہے غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی ہماقتوں سے غریب بنے ہو ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک کرتا ہی کچھ نہیں ہے پڑا رہتا ہے پوسٹیوں کی طرح کوئی کام ہی نہیں کرتا پھر ہر دگہ سے جوتے پڑیں گے تو وہ غربت ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں آپ نے پوری محنت کر لی اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تو زیادہ اچھی ہے یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤگے سمجھتے ہو تو انڈے والے برگر کا ان کا مزاک اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں انڈے والا برگر اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بشرت ہے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو پھر انڈے والا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے شوق ہے اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اصول دیکھنا چاہیے نا کہ اصول صحیح ہونا چاہیے خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا وہ جن آیا اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی انڈے والے برگر کی آقا نے فرمایا یار یہ برطن دھو دے جن حیران یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانہ ہو کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو کوئی بینک میں ٹکیتی ڈلوانی ہو کوئی بچ سے بڑے بڑے کام کروا ہو اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں نہیں اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برطن دھل جائیں گھر کے اس نے بولا جن برطن دھو رہا ہے بیٹھ کا ہا 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 کیا آقا میں میرے آقا پھر وہ رگڑا آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برطن دھول گئے سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا مثال بڑی خاندانی آئی ہے انڈے والا اصل میں یہ مثال پتہ کیوں آئی ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائی فرینڈ تھا میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مجھے کہیں گھومانے لے گیا انڈے والا برگر کھلایا صحیح ہے نا کیا کھلایا انڈے والا تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ ان کی پچاری ظلم کی داستان تھی تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلایا گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر سا سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا یہ کر وہ کر تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوتل میں ملازمت کر رہا ہے بیرہ بن کے اور ہوتل میں کیا لگا رہا ہے پوچے وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمائے وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں ختم تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا تو ایک گھنٹہ تو آپ اپنی منٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں صحیح ہے نا ایک گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کھا کے ابھی میری جو ہے نا میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تُو نے دس منٹ مجھے دیئے مانگنے کے لیے تو میں دس منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے مجھے تو ابھی منٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو جانے میں ٹائم لگے گا ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے دس منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے ختم تو آپ کو اس خال سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا تو اس لیے اب میں ایک گھنٹہ تو سوچ نہیں آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوں تو جن کہلو جن آیا ہوں اور آپ سے کیا کر رہا ہوں سوال کرو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں تو جن آیا ہے اور آپ سے جن ہی آر فرشتہ ہی ٹھیک ہے جن کیا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا جن کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں اتنے تو فرض کرو فرشتہ نے آ کے آپ سے کہا بھئی اللہ نے مجھے بھیجائے اللہ کو تیری فلانے کی پسند آ گئی ہے اب دس منٹ ہیں تیرے پاس دس منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گا وہ ایک چٹکلہ بھی ہے اس پہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تین آدمیوں کے پاس گیا کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اب ان تین میں سے نا ایک کی دو سے دشمنی تھی ایک کی ان دو سے دشمنی تھی حسد کتنی بھری چیز ہے دیکھو پہلے نے کہا کہ مجھے جو نا فلا ملک کا بادشاہ بنا دو فرشتہ نے کہا چل بھئی ہو گیا بادشاہ بن گیا دوسرے نے کہا ایک ہے خواہش دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی عرب پتی آدمی بنا دو ہو گیا بھئی تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پر لے آو جیسے تھے نا ویسا کر دوبارہ ریورس ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی منعنی مر جائے اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے بھئی میرے سالے مر جائے یہ فیلحال نیگٹیو نہ سوچیں پوزیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے تو فرض کریں فرشتہ آیا اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے اللہ کرے نہ کرے نہیں اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آجا ہے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لو تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا ٹھیک ہے نا تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ بیس کر دو تو دس منٹ فرشتے نے دیئے اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے میں آپ کی منٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے سب سے پہلی چیز کیا مانگوگے بتاؤ جی دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں مغفرت جنت ابھی ہم اس دنیا میں فرض کرنا دنیا کی آئی آشی میں وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا کسی کافر کے پاس آگیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے تو دنیا کی چیز بتائیں سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی پیسہ آپ پیسہ مانگیں گے اور بھائی دنیا کے لحاظ سے دنیا میں جو آئی آشی کی چیزوں میں ہے نا سب سے پہلی چیز کیا مانگوگے ہے بھائی چار شادیاں مانگیں گے پٹیں گے جیس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں چار شادیاں چار شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں اچھا آپ سدہ بہار جوان سدہ بہار کوچ سرویس والوں سے تعلقات تو نہیں جو کوئٹا کوچ سرویس سدہ بہار پریشتہ ہے اچھا آپ ابے بھائی جلدی بتاؤ یار تم سب سے پہلے کیا مانگوگے جو سب سے امپورٹنٹ ہے آشی کے لیے شہرت ارے بھائی شہرت مانگوگے کل مر گئے آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے اچھی سہت مانگی ٹھیک اچھی سہت مل گئی پھر اگلے دن انتقال ہو گیا مزا نہیں آیا استاد بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس یہ انڈے والے برگر کی نشان بیگم صحیح ہو جائے وہ نہیں بھی صحیح ہو تو کتنے دن کی زندگی ہے یار کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے گیا اور بھائی جان آپ بتائیں نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں نیک انسان یار مزا نہیں آیا وہ ایاشی کی بات کر رہے ہیں آپ نیک انسان بن رہے ہو جی ویری گوڈ سب سے پہلے نا ختم ہونے والی صحت من زندگی سمجھتے ہو کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے موت بڑے بڑے ایاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے سب سے بڑا ہے بھی اس دنیا میں کیا ہے فنا کا لیبل لگا ہوا ہے ختم ہونے والی ہے تو ایسی یاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا دانیا لوائی زندہ بات صحیح جواب دیا یہ زنگر برگر کھاتے ہیں یہ پیزا کھاتے ہیں اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تانہ اتنا بھی نہیں رہو گئے یہ ذہنہ بتا دوں میں کیونکہ پیزا کھانے والے کا انہ اللہ جلدی ہوتا ہے تو روٹی کھایا کریں بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ائر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوئے صبح و شام زنگر برگر کھلائے جا رہے صبح و شام ہر طرح کا پروٹوکول لوگ آپ سے آئے گلے ملے یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی یہاں آئے کیسے آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا تو چونکہ سیاسی مجرم لہذا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوئے مجھے فورا پیچھ رکھ میں ترے سے گلے نہیں ملوں گا یہ نحوست یہ یہ سوچ ہوگی نا آپ کی بولو کہ میں اپنے جھوپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار جھوپڑا میرا لئے زیادہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے دیفنس کے ہزار گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے تو ہم تجھے جھوپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی ختم فورا قبول کرے گا کہ گا گزارہ کرلوں گا جھوپڑی میں گرمی میں گزارہ کرلوں گا مچروں میں گزارہ کرلوں گا یہ جو ہر موت کا پھندہ لٹکا ہوا ہے نا اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ فیرون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے قانون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے دو مثال ایسی خاندانی بیان کر دیں کہ اس کے بعد اپنا مال میں جان رہی اور نہ حکومت دیکھو دنیا دو چیزوں کا نام ہے نا میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دولت کی محبت اور جاہ بڑا بننے کا شوق یہ دو چیزیں نکل جائیں اگر ہو تو اللہ کے لئے ہو وہ ایک عزت نہیں مل سکتی اس کا جو جاہو جلال تھا کتنی عزت ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں اتنی پاور وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْطَات قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا تب ہی جو قربانی کی گائے آج کھونٹا باندھ رہے ہیں کس سے باندھ رہے ہیں کھونٹے سے اور چور بڑا ہوشیار ہے وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے گائے اٹھا گے جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہیں تو فیرون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے ایسا پاورفل اور قارون کتنا مالدار قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی خزانے کتنے ہوں گے چابیوں کا اتنا بوجھ اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی گورنمنٹ چاہے تو منسوخ وہ گولڈ ہوتا تھا سونا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے مگر کہاں گئے بھائی وہ فیرون کہاں ہیں آج کل آپ کہہ سکتے ہیں بھئی دریہ میں غرق ہو گیا نہ بھی ہوتا تو بھی تینا میرے بھائی قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شاٹ اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے فنہ کا لیبل لگا ہوا ہے تبی تو ہم نے شیر سنایا تھا نا ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہ تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی صحت مند صرف زندگی نہیں کیونکہ بعض زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤ تو اچھا ہے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی آدمی کہہ رہا یار جان چھٹے صحت سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی ہمیشہ کی زندگی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی یہ میں نے عورت کا ذکر اس لئے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ان کو شکایت ہوتی ہمارے ٹاپک پر تو بات یہ نہیں ہوتی تو میں ہوتی